اسلام علیکم عزیز دوستو آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک بڑے ہی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوئے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے اقبارات میں بھی اس حوالے سے سبھی اقبارات نے کوریج کیا ہے اس موضوع پر ہم بات کریں گے بات کرنے سے پہلے میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں پروفیسر شکو صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود بھی ہم نے آپ سے حالانکہ بہت کم وقت میں یہ اطلاع دی تھی آپ آمادہ ہوئے بہت شکریہ پروفیسر شکو صاحب آپ محتاج تعرف نہیں فی الحال آپ جامع عثمانیہ میں ہی صدر شعب عردو بھی ہیں بہت شکریہ شکو صاحب آپ کا آپ نے وقت دیا شکریہ جی پہلا سوال جو میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عثمانیہ انیورسٹی کے لوگوں کو لے کے سوشل میڈیا پر پچھلے ایک ہفتے سے کافی خبریں سرگرم تھی اور اب آج کے اخبارات نے بھی اس حوالے سے خبریں شاہد ہوئی تو میں چاہوں گا چونکہ اس طرح سے اخبار اطلاعات میں اور کل وزیر داخلہ کے بیان سے ہمیں جو پڑھنے کو اور سننے کو بلا ہے ہم چاہیں گے آپ ہی سے سنیں اس مسئلے پر شکو صاحب یہ لوگوں کے تعلق سے مجھے ہوم مینیسٹر کی جانب سے ایک ریپورٹ پوچھی گئی تھی کہ اس کی جو تفصیلات تھی اس کی بادابتہ ایویڈنس کے ساتھ جو بھی تفصیلات تھی کچھ تو میں ایوریٹی سے ریکارڈ کلک کیا اور کچھ جو ہے آئرکیس سے ریکارڈ جو ہے کلک کر کے ان کو ایک ریپورٹ میں جو ہے سبمیٹ کر دیا ہوں وہ اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا ہے لوگوں کے تعلق سے کہ وہ ان جو چار پانچ سالوں میں چھ سال میں جو تلنگانہ میں ان کی حکومت آنے کے بعد نہیں تبدیلی اس میں عمل میں نہیں آئی بلکہ وہ تبدیلی کافی پرانی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں تبدیلی آئی پہلے تو یونیورسٹی کے نام تبدیل کیا گیا تھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی جامعہ عثمانیہ سے اس کے بعد لوگوں میں بتدریج آہستہ آہستہ تبدیلی کی گئی پہلے اس کا تاج جو نکالا گیا اس کے بعد اوپر کا جو ہے عربی آیت تھی اس کو جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد جو ہے اردو کا جو جامعہ عثمانیہ نکھا ہوا تھا اردو میں اس کو ہٹا دیا گیا تو اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے اس کا تبدیلی آئی وہ اس کی جو ہے میں جو ہے ریپورٹ جو ہے میں داخل کر چکا ہوں جو بھی ایویڈنسز تھے وہ جی جس طریقے سے ایک تعلیمی ادارے کو خبروں میں آنا چاہیے تھا وہ وجہ نہیں تھی وہ خبروں میں آیا ہے لیکن اس بہانے ہم آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ جامعہ عثمانیہ میں جو کہ بنیادی طور پر ایک تعلیمی ادارہ ہے اور مسلمان ریاست تلنگانہ کی خیام کے بعد بھی جس طریقے سے سدھیر کمیشن کے ریپورٹ نے بتایا ہے کہ تعلیمی طور پر پس ماندہ ہے تو کیا مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی کو دور کرنے کے لیے صرف پروفیشنل کورس پڑھنے چاہیے مسلمانوں کو یا سوشل سائنسز کی جانب بھی توجہ دی جانی چاہیے چونکہ آپ کا جو تعلق ہے آپ کالیج آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے پروفیسر ہیں دیکھئے سروری صاحب آپ بھی واقف ہیں آپ بھی ایک یونیورسٹی میں آپ بھی ٹیچنگ سٹاف ہیں ہم تمام لوگ واقف ہیں کہ اس وقت یونیورسٹی اس کے انحالات سے پہلی تو چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس دور میں پڑھا کرتے تھے اس دور میں بہت کم یونیورسٹی تھے ساری ریاست میں اب تلنگانہ ہی اس وقت تو مجدہ تھا پردیشتہ لیکن تلنگانہ کا جو ایریہ تھا ہمارا اس میں چار یونیورسٹی سے پہلے تو ہمارے عثمانیہ کاکہ تیا بعد میں اگری کلچر یونیورسٹی اس کے بعد میڈیکل میڈیکل بھی پہلے ہمارے عثمانیہ یونیورسٹی میں تھی بعد میں اس کو علاہدہ کر دیا گیا پچھتیری یونیورسٹی بڑا دس ہو گئے بارہ ہو گئے چودہ یونیورسٹی ہو گئے اب تقریبا ہر دلے میں تقریبا ہمارے تلنگانہ کے جو پرانے جو دس عضلہ ہے اس میں سے تقریباً عضلہ میں یونیورسٹی اس کو خائم کیا گیا اس کا ایک اثر عثمانیہ یونیورسٹی پر بھی پڑا دیکھئے دراصل یہاں پر جو عثمانیہ یونیورسٹی جو خائم کی گئی تھی ہم تمام لوگ واقف ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایشو ایک ہوتا ہے بات دیکھ کرتے ہیں ہم تعلیم کی طرف تعلیمی پس منظر میں ہم کو بات کرنے کی ضرورت ہے عثمانیہ یونیورسٹی کا خیام کس لیے عمل میں آیا تھا کس جبان کے فروغ کے لیے عمل میں آیا تھا اور آج اس یونیورسٹی کی حالت کیا اس کا اس کیا ہے دیکھیں عثمانیہ یونیورسٹی میں ایک دور تھا جب آرس اور سوشل سینسے میں کافی رہا کرتے ہیں کافی تنویہ کافی سٹاف رہا کرتا تھا جیسے ہمارے یہاں پڑھ جاتا ہے چودہ لیکن آج آرس ایڈ سوشل سینسے میں بلکل تلوہ کی تعداد بہت کم ہو چکی سٹاف کی تعداد کم ہو چکی صرف آرس ایڈ سوشل سینس بلکہ سینسے میں بھی یہی یہی حالات ہے کہ ریسرچ کی طرف رجوان نہیں ہے اور ریسرچ کی طرف راقب نہیں ہو رہے ہیں ہمارے تلوہ کوئی سکالرس آ رہے ہیں بہت کم سکالرس آ رہے ہیں اندر اور خاص طرح پر سوشل سینس اور آرس اس کے بعد لانگویجس لے گی تھی تو اس کا تو بڑا بہت ہی خراب حال ہے انیورسٹی میں تو میں جہاں تک جب لانگویجس کی بات آتی ہے تو میں آپ سے اردو کی بات کروں گا کیونکہ بڑا تعلق اردو سے اور تمام کا تعلق اردو سے تو شعب اردو کو لے لیجی آپ جب ہمارے تالیب علمی کا دور تھا تو جب اسی سیڈ ہی ہمیں اردو کی ہوا کرتے ہیں تیس آرس کالیجس تیس بی جی کالیجس اور بیس کالیجس اسی سیڈ کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً سات سے آٹھ سو طلبہ لیکن آج یہ ہے کیونکہ آج تو صرف ساٹھ سیڈز ہیں ہومنس کالیج میں تیس اور آرس کالیج میں تیس سیڈ کے لیے چالیس سب انٹرنس کی تو درہ در ضرورت ہی نہیں تو وہ کم سے ساٹھ سیڈ بھی ہمارے فیلپ میں ہو پا رہے ہیں نہیں یہ نہیں کہتا کہ لانگویجس سارے لانگویجس کا وہ ہی انگلیز جیسے لانگویج میں کامپیٹیشن ہتم ہو چکا ہمارے یہ ہمارے ہی ڈیپارٹمنٹ تھا تقریباً بن کے خریبے ایک پارٹرن لیکچر ہے فرنچ ڈیپارٹمنٹ کا وہی وہاں پر ایک پارٹرن لیکچر آ رہے فرنچ ہے اب سنسکرپ میں بھی تو جملہ جو یونیر سیٹی کے جو حالات سے بہتدی جو ہے حالانکہ ہماری جو یونیر سیٹی ہے عثمانی انیر سیٹی نیک سے اکریڈیٹ یونیر سیٹی ہے فائی سٹار آیا عثمانی انیر سیٹی کو ہندوستان کی ایک نامور پانچ یونیر سیٹی ساتھ یونیر سیٹی کا شماع ہوتا ہے لیکن اس میں طلبہ کی تعداد نہیں کیا اور خاص طور پر میں خاص بات ہی ہے اس کی پیرا ہوں کہ اخلیتوں کی تعداد بتدریش کرتے جا رہی ہے خاص طور پر یونیر سیٹی لیورٹ جس میں خاص طور پر میں شاید آپ کو آپ کی بات کو مخل کر رہا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ جب مسلمانوں کے مسائل اتنے سنگین ہیں تو ہمیں اپنی ساری طوانہی لوگوں کے پیچھے سرف کرنی چاہیے یا اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ یونیر سیٹی میں پڑھنے اتنے مسلمان پہنچ رہے ہیں دیکھئے سروری صاحب ہم واقعی مسلمانات تعلیمی طور پر پسمندہ ہے بہت ہی پسمندہ ہے ہمارا ریشو لے لیجئے میں ایک ٹینتھ کلاس کے آپ کو مثال دوں گا میں ٹینتھ کلاس کا بورڈ آف سکنڈری سے سارے پانچ سی سال کا جو ریزلٹ ہے نتائج جو ہے وہ مانگوایا تو اس میں جو اردو میڈیم کے جو بچوں کی تعداد ہے کیونکہ ہم کو اگر کوئی میڈیم کو ڈاول آپ کرنا ہے تو اس کو پرائیمری لیول سے لانا پڑتا تو تب ہی جا کے یونیر سیٹی میں تلبا کی تعداد بڑھیں گی اگر پرائیمری میں تعداد نہیں ہے تو یونیر سیٹی تک کہ آٹھ سال آپ کہیے کہ اس میں صرف اور صرف بارہ ہزار سے کبھی یہ فگر کراس دس سے بارہ ہزار کے درمیان ٹن کلاس کا انتہان اردو میڈیم کے طلبہ میں اردو میڈیم کے طلبہ لکھتے ہیں جس میں بارہ ہزار میں نو ہزار سے زائد لڑکیاں تقریباً ساڑھے نو ہزار نو ہزار تین سو چار سو تک لڑکیاں ہیں تو یہ اس سے یہ پتا چلتا کہ ہمارا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے کیونکہ دیکھئے سارے ریاستے تلہ جانا میں ایک ہزار چھس سو پچاس اردو میڈیم مداری سے سرکاری مداری سے سرکاری مداری سے جس میں تقریباً ایک لاکھ بیالیس ہزار تلوہ زیرے تعلیم ہیں تو یہ بتجریج گھڑتے گھڑتے جائے کے ٹن تک آنے تک آپ دیکھیں بارہ ہزار پیار تو سب سے زیادہ میں آفظار کیا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ اگر کوئی میڈیم کا ہے تو اردو میڈیم ہے آپ لے لیجیئے یہاں پر کنڈی میڈیم ہے اوڑیا میڈیم ہے مرٹھی ہے ہندی ہے تلگو ہے انگلیش ہے لیکن اس میں اتنا بڑا ڈراپ آؤٹ ریٹ نہیں ہے جتنا کہ اردو میڈیم ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں تو وہ بھی لڑکییں انگلیش ہے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کو اردو میڈیم پڑھایا جا رہا ہے لڑکوں کو انگلیش میڈیم پڑھایا جا رہا ہے تو یہ 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 ایک حصہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جب یونیرسٹی تک آنے تک گراجویشن میں آنے تک آور یہ ریٹ گھڑ جاتا ہے اس کے بعد یونیرسٹی میں آنے تک تو سوالی نہیں ہے کہ وہ بہت کم جو ہے تلوہ جو ہے باقی رہ جاتے ہیں اب جیسا کہ اردو یونیرسٹی ہے اردو یونیرسٹی کا خیام عمل میں آیا اردو کی ترویز ترخی اور اردو کی تعلیم کو انکریج کرنے کے لیے اردو تلوہ کی حوصلہ افضائی کے لیے اس کا میڈیم آف انسٹیکشن بھی اردو ہے برحال اردو کے اردو یونیرسٹی خیم کی گئی بہت اچھی بات ہے بہت حکومت کا کارنامہ ہے کہ اردو کو ہیدراباد جیسے شہر میں جہاں پر اردو کی کشیر تعداد ہے ہمارے ریاست تلنگانہ میں وہاں پر قائم کیا گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب اگر پرائمری اسکول میں طلبہ کی تعداد نہیں ہوگی تو اپر پرائمر میں کہاں سے ہیں گی اس کے بعد ہی اسکول میں جونیر کالیج ڈگری کالیج تب جائے کیا تو وہاں تک جانے تک جی میں سوال یہ کہ اردو میڈیم سے اگر ہم تعلیم حاصل کرے تو کیا بدستو مطلب اگر ذریعہ تعلیم اردو رہا تو کیا وہ خوم پسماندہ رہے گی اگر کوئی خوم اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر رہی ہے تو کیا وہ پسماندہ ہی رہے گی اور کیا ترخی کا مطلب صرف انگریزی میں تعلیم حاصل کرنا ہے دیکھئے مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے یا اردو میں تعلیم حاصل کرنے سے آپ کی ترخی میں کبھی رکاوٹ پڑا نہیں ہے آپ دنیا کے ترخی آفتہ ممالک کو لے لیجئے چاہے چینہ کو لے لیجئے جاپانیس کو لے لیجئے اور کئی کنٹریز کو لے لیجئے دنیا کے اب اس کی تو لمبی ایک فیرست ہے ان تمام ممالک میں وہ لوگ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں انگلیش میڈیو میں حاصل نہیں کرتے لوگ انگلیش کی طرف نہیں جاتے کوئی دوسری زبان کی طرف نہیں جاتے دنیا کے تمام فلاسفر کا کائنا ہے دانشوروں کا کائنا ہے کہ وہ تعلیم علم کامیاب ہوتا ہے جو اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے آپ دیکھئے ہندوستان میں لے لیجئے بڑی سے بڑی شخصیتوں کو لے لیجئے آپ جو نامور شخصیتوں کو لے لیجئے ان کا جو ہے اپنا میڈیم آف انسٹیکشن جو ان کا جو میڈیم تھا تعلیم حاصل کرنے کا وہ اپنی مادری زبان تھی ان کی اب اگر مادری زبان میں مادری زبان میں تعلیم حاصل کر کے بہت سارے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر چلے گئے کبھی زبان اور میڈیم کبھی آپ کی طریقی میں حیل نہیں ہوتا دیکھئے میں اس کی ایک معاملی سے مثال دوں گا آپ کو آپ پردو میڈیم گراجویشن کرنے سے آپ گروپ ون لکھ سکتے آپ سیویل سرویس کا اگزام لکھ سکتے آپ آئی ایس بن سکتے ایپی ایس بن سکتے ڈیکٹی کلیکٹر بن سکتے ڈی ایس آپ ہر ہر اگزام لکھ سکتے اس میں صرف یہ ہی رہا تھا کہ آئی ایو گراجویٹ آر ناٹ بس آپ کا میڈیم آف اسٹیکشن کاوٹ میں نہیں آتا اور مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے فائدہ ایک یہ ہے کہ بچہ وہ جلدی سمجھ سکتا کوئی بات کو وہ جلدی آخر کرتا اور جو ہے وہ جلدی اس کا جواب دے سکتا سمجھ نہیں لیکن پروفیسر صاحب ایک سوال یہاں پر یہ ہو تاکہ پھر مسلم قوم کے انٹرلیکچول جو ہیں جو سو کال انٹرلیکچول ان کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی ضروری ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انگریزی میڈیم سے پڑھیں گے تو ہی ترقی ہوگی نہیں نہیں یہ بات غلط ہے کہ انگریزی میڈیم سے پڑھنے پڑھنے سے ترقی ہوگی دیکھ یہ ہمارے میں ایک بچپن کی میری بات بولوں گا ہمارے بچپن میں اردو مدار اس میں تعلیمات کیا کرتے ہیں آپ کو بھی یاد ہوں گا میں بھی اردو میڈیم میں تعلیمات کیا میرا شروع اردو میڈیم سے ہی رہی تو اس کے بات کیا ہوگا بات ہے جو جیسے 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 اردو ہڑتے گئی تو تلگو میڈیم میں پڑھنا شروع کرے لوگ یہ بولے کہ وہ انٹی رامہ راہو کا داؤر تھا جب گورمنٹ تھی کہ بولے تلگو ابزام پاس ہونا تو سارے سارے لوگ یہ تلگو میڈیم پڑھنا اس کے بعد وہ حکومت چلے گئے پھر انگلیش میڈیم تو دیکھئے انگلیش ٹھیک ہے انٹرنیشن لانگویج ہے انگلیش لیکن آپ کو چینہ میں انگلیش چلتی کیا آپ بتائیے چین میں انگلیش چلتی کیا جاپان میں انگلیش چلتی کیا جرمانی میں انگلیش چلتی کیا وہ اپنی مادری زبان میں اتنا چھوڑی ہے آپ ہمارے خود یہاں پہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے تمیل نادو آپ تمیل نادو میں جا کے دیکھئے آپ وہ لوگ کمیل میں بات کرتے آپ سے تو ہم کو اردو میں بات کرنے سے شرمیندگی کیسے بات کیے دیکھئے ہمارے یہاں تو اردو کی ایک یونیورسٹی تھی جس کی بنیاد ہمارے یہاں سے تعلیم کی اردو تعلیم کی بنیاد ہے اور اتنا ایک کامیاب تجربہ ہوا عثمانیہ ایونیورسٹی کے دریت تعلیم کے مدار میں اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اردو لینے سے قطراتے ہم لوگ جلسوں میں جاتے میں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جتنے بھی اس میں میں خود بھی شامل ہوں ہم اردو کے جلسے روز جاتے تخاریر کرتے اردو کے جلسوں میں یہ بولتی کہ جو ہے ہم اردو پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو اردو فلاں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تخاریر کرنے والے ہیں ان کے کتنے لوگوں کے بچے اردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں ایک سوال دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ میں جلسوں میں بڑی بڑا باریکی سے اس پر میں غور کرتا ہوں کہ ایک تخریر ہوتی ہے ایک صاحب بولتے کہ اردو میڈیم پڑھائیے اردو کے تمام مداری اس کو بند کر دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تاثب بڑھتا جا رہا ہے اس کو زم کر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہو جاتی دوسرے صاحب اٹھ کے بولتے کہ اپنے بچوں کو میڈیم نہیں کم سے کم ایک جو زبان کے طور پر پڑھائیے ہو ٹھیک ہے زبان کے طور پر اور تیسرے صاحب جب تخریر کرتے تو وہ یہ بولتے کہ میڈیم زبان چھوڑ دیتے کہ کم سے کم اپنے گھر میں پڑھائیے تھا کہ خورائن سریف اردو آلے کہ ہم کو میڈیم پڑھنا چاہیے یا ایک زبان کے حصے سے یہ آپ پہلے تائی کیجئے گورنمنٹ کو الزام دینے سے پہلے ہم کو یہ تائی کرنا ہے اردو کی انجومنے ہو اردو کے صاحب ہی ہو ہم کو یہ تائی کرنا ہے کہ ہم ہم ہمارے آنے والے جنریشن کو آنے والی نسل کو میڈیم آف انسٹریکشن آپ پڑھانا چاہے ہیں اردو میڈیم کی حصے سے یا اردو ایک مضبون کی حصے سے پڑھانا چاہے ہیں آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے حکومت کو بولیے کہ ہم ایک اردو میڈیم کی حصے سے پڑھانا چاہیے آپ اردو کے مداریس کو جو ہے بند مت کیجئے آپ اس کا انفراد تیکچار اس کا فیکلٹی فرام کیجئے اس کو جو ہے سٹینڈرڈ بنائی ہے یا نہیں آپ ایک سبجٹ کے حد تک پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ بولیے کہ سارے میشنری سکول سارے انگلیش میڈیم سکول سارے سکولوں میں اردو کو ایک دبان کے طور پر پڑھا ہے تو ہم کو یہ تائی کرنے کی ضرورت یہ بہت صحیح نشاندہی کیا آپ نے کہ جو اتفاق رائن ہی ہے کہ کس طریقے سے ہم آگے کا سفر تائے کریں اور کیا چیز ہم اختیار کریں اب میرا جو آپ سے بہت اہم سوال وہ یہ کہ اردو چونکہ ہم یہ کالیج آف آرٹس اینڈ سوشل سائنس کے بیک گراؤن میں اسوانہ سٹی کے پسمندر میں سوال کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ جو تعلیم اگر ایم اردو کرتا ہے جس کا کیا آپ کے پاس کورس ہے مطلب وہ سہولیات ہے تعلیمی سہولیات اس کے بعد آیا اس کو اسکولرشپ کی سہولت ہے نمبر ایک نمبر دو اگر وہ ایم اردو کرتا ہے آپ نے بعض کامپریوٹیو اگزامز کی نشان دہیم کی کہ وہ اس جانب بھی جا سکتا ہے اور کیا مواقع ہیں اس کے لیے کیا پہلے روزگار کے بہت سارے مواقع تھے جو اب مزدود ہو گئے تو لوگ نہیں آ رہے یا کیا وجہ ہے دیکھیں سروری صاحب اس کے بہت سے وجوہات ہیں جیتا کہ میں آپ سے ذکر کیا کہ دور میں اتنا اردو میں کافی طلوہ ایڈمیشن لیا کرتے تھے اس کے بہت سے وجوہات ہیں دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ پہلے صرف عثمانیہ ایڈمیشن میں یم اردو تھا امیس کالیج میں تھا یا بی جی کالیج عثمانیہ ایڈمیشن zap اس کے بعد سنٹرلی اونیورسٹی میں اردو خائم ہوا امبرکر اونیورسٹی میں ڈسٹرنس ایجوگیشن میں اردو آگا یم میں اردو آگا جس کے بعد ساتہ واہنا اونیورسٹی میں آگا تلنگانہ اونیورسٹی میں آگا تو مختلف اونیورسٹیز میں اردو آنے کی وجہت سے طلبہ کی تزاز دساظمنہ میں گھر چکی کیونکہ سارے کے سارے بے فرگیٹ ہو رہے ہیں جو نظامباد کے طلبہ ہے وہ جو ہے نظامباد میں تلنگانہ میں لے رہے ہیں جو کریمنار کے طلبہ ہے وہ لے رہے ہیں ستاواہانہ میں تو اس طریقے سے طلبہ کیا اور اردو انیورسٹی میں آپ کے امیں اردو ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ بہت سارے طلبہ سنٹرل انیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پسند کرتے ہیں اردو انیورسٹی میں لینا پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اسٹیفنڈ مہا نہ دیا جاتا اسٹیفنڈ میں کوئی سٹیفنڈ ہے تو ایک بجے یہ ہے اسٹیفنڈ میں صرف انکم سٹیفیٹ کی بنیاد پر آپ کی فیس کم ہوتی ہے لیکن کوئی سٹیفنڈ نہیں دیا جاتا یہ ایک بات ہے دوسری عورت بات یہ ہے یہ عورت چیز اس میں یہ ہو رہی کہ ڈسٹنس ایڈکیشن آنے کی وجہ سے سارے بچے کیونکہ کہ دوسرا کوئی کام کر لیں گے ڈسٹنس اگزام دے کے پاس کر لیں گے یہ ایک دوسری وجہ ہے کیونکہ ڈسٹنس ایڈکیشن دیکھئے سروری صاحب ہمارے یہاں پر اسٹیفنڈ میں اگر ریگولر میں سارے اسٹیفنڈ کی بات بڑھ رہا ہوں میں جملہ جتنے بھی افیلیٹڈ کالیجز اور جو کانسٹانٹ کالیجز ہیں ہمارے تین لاکھ سے زائد اس طلبہ کی تیزار دیں جبکہ ڈسٹنس میں گیارہ لاکھ سے زائد طلبہ کی تیزار دیں تو آرز سوشل سائنس لانگویجز جو جس میں پریکٹیکل نہیں ہو سکتے وہ سارے کے سارے ڈسٹنس ایڈکیشن میں انکلوڈن پریکٹیکل سائنس کا ڈسٹنس میں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دلوہ کا جو ہے اس کی ڈسٹنس ایڈکیشن گھر میں بیٹھ کے یا کوئی اور کام کر کے یا کچھ اور کورس کرتے ہوئے ڈسٹنس دے دیں گے تو یہ ایک وجہ یہ ہے اب میں اصل موضوع پر یہ آنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بہت سوئی ہمارے یہاں پر دوڑ دوتے ہیں جان میں ہوں سمانیہ کی میں بات کرو آپ سے تو مجھے ایک ڈاٹا کے سامنے ہیں ڈاٹا کلک کیا تھا انیس سو ساڑھ تک بھی مسلمان خاص طرح میں مسلمان یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں میں ایک مسلمان ہوں اور میرا حق ہے کہ میں میری کمیونیٹی کے بارے میں بات کرنا میرے اپنے مذہب کے بارے میں میرے اپنے کمیونیٹی کے بارے مسلمانوں کی تعداد فیفٹی پرسنٹ تھی اس میں ٹیچنگ میں اور نان ٹیچنگ میں تقریباً سکسٹی سے زیادہ تھی ساٹھ فیسل سے زیادہ تھی لیکن گھڑتے گھڑتے آج دیکھیں آج اسمانیہ جس میں سے بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں ایک فیصد ہمارا ٹیچنگ سٹاف ہے میں ہوتا ہوں بیس باویس سے زیادہ لوگ نہیں ہیں اور اس میں بھی خاص طرح پر پروفیسر تین یا چار ساری ایک شعبے میں میں جب تعلیم حاصل کرتا تھا تو اردو ڈیپارٹیمنٹ کا جو سٹاف تھا سترہ کا سٹاف سمجھتا تھا سمجھتا تھا سمجھتا تھا سیونٹین ون سیون کا سٹاف تھا اور جس میں سے چار پروفیسر سا آج تو پوری اینورسٹی میں ملا کے مسلمان چار یا پانچ پروفیسر تھا تو ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں میرے بات بولتا ہوں میں ایک ہی پروفیسر ہوں اس کے بعد ہمارے پاسٹیف سکڑ سکڑ کے ڈیپارٹمنٹ سیونٹین سے جا کے دو ادنے اوپر آئے اچھے میں ایک پروفیسر ہوں ایک اسٹینڈ پروفیسر ہے ریگولر باقی کے سارے پارٹ ٹائمر سا اور اکاڈمک کنسلٹرنٹ میں یہ بات صرف اردو کی نہیں بڑھا تمام شعبوں کی بڑھا انکلوڈنگ سوشل سائنس کی کیونکہ تخریرات ہو رہے نہیں جو بھی کام لینا چاہ رہے ہیں وہ پارٹ ٹائمر سے اکاڈمک کنسلٹرنٹ سے لیے جارہا تو یہ تیداد ہماری ٹیچنگ میں گھٹ گھٹ کے ہماری یہ یہ ریشو ہے تلوہ میں بھی آگ لیجئے ہم ہم جب آج سے بیس سال پر یہ کی بات دوروں میں بیس پچیس سال جب تو ہم آ چکے تھے ڈپارٹمنٹ میں تو سائنسس میں کافی تلوہ کی تعداد ہوا کرتی تھی آٹھ سوشل سائنسس میں آپ کے پولٹیکل سائنس ہے فلاسفی ہے جنرلزم ہے خود آپ جنرلزم سے آپ خود واقف ہے ڈپارٹمنٹ سے آپ بتائیے ایک ایک تعلیم علم نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ نہ ایک فیکلٹی ہے آپ جب پڑھ رہے تھے دو دو تو کم سے کم مسلمان ہیں تو لیکن آج ایک فیکلٹی نہیں ہے ایک تعلیم علم نہیں ہے دیکھئے ہم کو پسباندگی سے دور ہونا ہے تعلیمی دیکھئے آج مسلمان تعلیمی پسباندہ ہے تعلیمی اعتبار سے معاشی اعتبار سے سوشل اعتبار دیکھئے ایڈوکیشنلی اپنے فائنانشیلی اور سوشلی بیاک پڑ ہے تو اگر ہم کو اس میں سے نکلنا ہے تو تعلیم اس کا حل صرف اور صرف تعلیم ہے اگر آپ ایڈوکیشنلی فارورڈ ہوں گے تو آئٹومیٹیکلی آپ اکنامیکلی فارورڈ ہوں گے اس کے بعد آپ سوشلی فارورڈ ہوں گے دیکھئے انجینئر بہت ہو چکے بہت انجینئرنگ کالیجز ہیں ہمارے یہاں پر کئی تو میرے ابھی تو کیونکہ یہ میرا تعلق اخلیت محکوم اخلیتی بائبود سے بھی تھا میں ہمارے سی ایم صاحب کی میٹنگ میں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ہو رہے تھے کہ یہ جو کالیجز چل رہے ہیں انجینئرنگ کے بند کر دو یہ یہ ہمارے فیر ایمبرسمنٹ پر چل رہے ہیں بچے آ رہے ہیں جو ہم کو اس کالرچپ فیر ایمبرس کر دے رہے ہیں چل رہے ہیں سٹانڈرڈ ہونا چاہیے یہ ایڈوکیشنل ہیں تو آج کئی کالیجز کیا ہے بند ہو چکے ہیں کئی کالیجز جو ہے مائناٹیس کے جو بند ہو چکے ہیں انجینئرنگ کالیجز اب انجینئرر کافی انجینئرز ہو گئے بیروزگار انجینئر بیروزگار ہیں آج کئی انجینئرز اور جو ہے اس کے بعد تو دوسرا ہمارے یہاں پر چلات یم بی ہے یم سی ہے میں آپ کو اس کی تفصیل میں بتاؤں گا دیادہ اختورہ یم بی ہے یم سی ہے ہم ہم دیکھیں آپ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد دیکھتا لیں کوئی پیرنٹ سے آپ بات کریے والدن سے بات کریے آپ کے بچوں کو کیا کروانا چاہ رہے ہیں اگر بچہ بی پی سی کا ہے تو بھولے گئے میڈیسن اگر ایم پی سی کا ہے انجینئرنگ اس کے علاوہ تیسر آپ کو جو ہے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا آپ کو آپ دیکھیں اتنے پروفیشنل کورسے سے آپ کو ایئر لائنس میں ہیں آپ دیکھیں ایئر لائنس میں ہیں آپ کو بینکنگ گیٹ دام لکھ سکتے ریلوے ریکروٹمنٹ لے سکتے آپ کو اتنے موقع ہیں آپ کو کچھ سارے کیسا رہے ہیں ہمیں مسلمان یہ کہ ہمیں نوکری کون دیتا ہے اگر ہم پڑھ بھی لیے مطلب یہ بھی ایک طبخہ ہے کہ اگر ہم پڑھ بھی لیے تو ہمیں نوکری کون دیتا ہے آپ پہلے تو پڑھ کے تو دیکھیں آپ دیکھیں یہ میں آپ سے آپ سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں پی ایس پی ایسی میں میں اکثر جایا کرتا ہوں ٹی ایس پی ایسی میں میں وہاں پر وہ کیا ہے اپنے سکرٹی کی طرف سے میں نمبر بھی ہوں تو ٹی ایس پی ایسی میں تیلنگانہ پبلک سرویس کمیشن میں میں مثال کے طرح پر بڑھ رہا ہوں وہاں پر آپ کا ہر ٹیکٹ نمبر ہوتا جب پیپر جو ہے آپ کا جو آج تو سارا نظام آن لائن ہو چکا جب آپ کا پیپر جاتا تو آپ کا سر ہار ٹیکٹ نمبر ہوتا آپ کا نام نہیں ہوتا آپ مسلمان ہیں ہندو ہیں کرشان ہیں اسی کے کچھ نہیں ہوتا آپ سیویل سرویس لکھئے آپ وہاں پر بھی آپ کا کوڈ نمبر ہوتا آپ کا رول نمبر بھی نہیں کوڈ نمبر ہوتا تو اس سے ایڈنٹیفی کرنا کچھ؟ بتائیں آپ کو اسے ریزاگ کے کو اسے کے کو اسے کیوٹ کے آپ بتا نہیں سکتے آپ تو بینککی کچھ جو اقضام ہوتا راہے رکوٹمنٹ جو ہوتا آپ کو دیکھئے نیوی کا جو اقتام ہوتا یہاں پر کئی نام ہوں نہیں رہتا تو آپ اس میں جانا ہی نہیں پہلے تو آپ جاتے نہیں مایوسی کی بات کیوں آپ پڑھ کے دیکھئے اس کے بات کی بات آپ دیکھئے آج آپ سوشل سائنس کی تو آپ بات چھوڑیے اس میں تو کم آ رہے ہیں ہمارے کتنے بچے سائنس میں ہیں بتائیے آپ کتنے ہمارے سوشل سائنس میں کتنے بچے ہیں اب آپ ریسرچ کے طرف آئیے دیکھئے دیش کو اس ملک کو اور خوم کو ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ آر بھی لوگوں کی ضرورت ہے اچھے پروفیسٹر کی ضرورت ہے دیشرز کی ضرورت ہے دیش کو آپ کو سینٹس کی ضرورت ہے آج دیش کو اب خالی ڈاکٹر انجینئر اتنی بیرودگاری ہو چونکہ میں آپ کو مثال دوں گا میرے یہاں پر ایک طالیب علم تھا میرا ایک سٹوڈن تھا وہ میرے یہاں سے گراجویشن ندام کالیس سے کرنے کے بعد وہ بچہ کو بندلہ گوڑے کے کوئی کالیج میں جا کے ایم بی آ لے لیا وہ کالیج میں نا انفرسٹریکچر ہے نا فیکلٹی رہتی بس بچہ پاس واس کی نالیج بلکل جو ہے بزنس مانیجمنٹ میں بلکل نہیں ہوتی تو اگر آپ کی سرٹیفیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سبجیکٹ اگر رہا تو آپ بڑے سے بڑی کمپنی آپ کو آفر دیتی آپ جائن کر سکتے اگر آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہے نالیج نہیں ہے بیکار ہے اگر نالیج ہے سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو بھی بیکار ہے تو دیکھئے وہ لڑکے کو مہیں بڑی بڑا تاجوب ہوا ایک مرتبہ ہم لوگ آئسکریم کانے گیا ہے یہاں پر آئسکریم پارلر تو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا آئے وہ لڑتا ہے میں بلاؤں میاں تم تو یم بیے کر رہے آتا ہوں تو بتائیے آپ بس ہے اب یم بیے ہوگا یہ یم سیے ہوگا انجنیئرنگ ہوگا میڈیسن ہوگا ڈاکٹرز بہت نہیں کر رہے انجنیئر اب 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 ادھر آئیے آپ ریسرچ کی طرف آئیے ہم کو سینٹسٹ کی بھی ضرورت ہے ہم کو بہت سے ایڈمیسٹریٹرز کی ضرورت ہے دیکھئے ایک بات میری فینل میں بولوں گا آپ کا وقت زیادہ لے لے رہا ہوں میں لیکن یہ یہ موضوع جو ہے کیونکہ میرا تعلق محکوم اخلیتی بیبوت میں ایڈیوکیشن سے بھی ہے میرا میناٹی ڈولپمنٹ سے بھی ہے میں بہت سے محکومے میں کام کیا ہوں تو دیکھئے آج اگر ہم کو ترخی کرنا ہے ہماری خوام کو ترخی کرنا ہے تو آج باڑی میں پالیسی میکنگ باڑیس میں آنے کی ضرورت ہے آپ سیویت سرویس کا ریزرٹ نکال کے دیکھئے دو پرسی ہیں تو تین پرسنٹ ہمارا پاپولیشن کتنا ہے کم سے کم تیرہ چودہ پرسنٹ تو ہی ہی ہے ہمارا پاپولیشن آپ گروپ ون کا اگزام کا ریزرٹ نکال کے دیکھئے ایک یا دو تین بچے چار بچے آ جاتے گروپ ہمارا ریشو اتنا ہی ہے تو ہم کو کیا ہے پالیسی میکنگ باڑیس میں آنا ہے تو جب ہم کہیں اپنے لیے بھی کچھ کر سکتے اپنے خاندان کے لیے بھی کر سکتے خاؤں کے لیے بھی کر سکتے اس ملک کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے جی بہت شکریہ ہمیں کام کچھ اور کرنا ہے کچھ دوسرا کام لوگوں ریسٹور کرو بلکے وہ بھی غلط بنیادوں پر بات لے کے اٹھے ہیں پیٹیشن چل رہی ہے لوگ سائن کر رہے ہیں شیئرنگ کر رہے ہیں بیس ہزار انڈین ایکسپریس اخبار میں اطلاع ہی کہ بیس ہزار لوگوں نے اس پیٹیشن پر سائن کر دیئے میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ بیس ہزار لوگ اس حوالے سے کام کرے کہ مسلمز آر یوں نیڈیڈ ٹو بی یوں فوکس کہ ان کا گول کیا ہونا چاہیے ان کو ترقی کیا کرنا چاہیے تو کتنا فائدہ مند کی بات ہے کہ بیس ہزار لوگ جنہوں نے آن لائن پیٹیشن پر سائن کیا وہ اس حوالے سے فکر کریں جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی فیکلٹی میں ہماری جو ریشیو ہے وہ کر گیا ہے سوڈنٹس میں ہماری جو پریارٹی ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے تعلیمی ترجیحات کو اثر اور مرتب کرنے کی ضرورت ہے آپ نے اس کی درست نشاندہی کی تو بہت شکریہ شکور صاحب آپ نے بہت ہی اہم نکات کی نشاندہی کی خاص طور پر لوگوں کے حوالے سے آپ کا نخت نظر پر ہم سننا چاہ رہے تھے چونکہ آپ ہی کی ریپورٹ کی بنیاد پر وزیر داخلہ کا بھی بیان آیا تھا ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے بہت شکریہ 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 بہت بہت شکریہ عزیز دوستو دراصل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگوں کا مسئلہ چھڑا تھا تو ہم نے بھی یہ ضروری سمجھا کہ اسی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہم بھی استعمال کریں گے مستند بات جو سمجھئے کہ باشعور لوگ ہیں جو انٹرلیکشوں نے ان کی بات آپ تک پہنچا ہے آپ سب کا بہت شکریہ سلام علیکم